سعودی عرب میں قومی ایرلائن کی تین خصوصی پروازیں پانچ ستیس مسافروں کو لے کر پاکستان روانہ ہوں گئی ائرپورٹ پر پاکستانی سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے مسافروں کو روانہ کیا تفصیلات امیر علی کی اسٹریپورٹ سعودی عرب سے قومی ایرلائن کے خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے تارہل حکومت ریاض سے لاہور کے لیے قومی ایرلائن کی خصوصی پرواز سے دو سو پچاس مسافر جبکہ دمام اور ریاض سے ملتان کے لیے دو پروازیں دو سو اسی مسافروں کو لے کر وطن واپس روانہ ہوئیں ائرپورٹ پر پاکستانی سفیر راجالی جاز نے کہا کہ سفارت خانہ پاکستان مسافروں کو وطن واپس بجھوانے کے تمام اقتماد کر رہا ہے کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی مسافروں کو وطن واپس روانہ کیا جا سکے تین فلائٹیں ہیں جی ایک اس وقت جو دوپیر کو انشاءاللہ دھائی بجے کے قریب دو سو پچاس پیسنجرز کا جو ائرکرافٹ ہے جو بڑا جہاز ہے وہ انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا لاہور کے لیے اور اس میں چھ میتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ دو چھوٹے جہاز ہیں ایک سو چالیس کے کپیسٹی کے جو ایک ریاض سے اڑے گا انشاءاللہ ملتان کے لیے اور دوسرا دمام سے جائے گا وہ بھی ملتان کے لیے ایک سو چالیسی کپیسٹی والا ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ڈپلومیٹک ایریا کے باہر پاکستانیوں کی بڑی تعداد کی اکٹھا ہو جانے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں ممکن ہے کہ سعودی حکومت اس کا نوٹس لے اس لیے ضروری ہے کہ سفارت خانہ پاکستان آنے والی افراد کرونا وارث سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر شختی سے عمل کریں جتنے پاکستانی بھائی آتے ہیں سفارت میں وہ تھوڑی سی حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھیں گلوز پہنے سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے جو تھوڑا سا آپس میں جو آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے دوسرے بھائی کے ساتھ اس کو برقرار رکھیں اور ماؤس یعنی فیس کو کور کریں جی یہ بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہماری جو حجوم کھڑا ہو رہا ہے سفارت کے باہر دونوں پروازوں میں چھ پاکستانیوں کے میتیں بھی وطن واپس بجوائیں گئیں